السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عرشیہ محمدی یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر اپنے ملک کے تمام شہریوں کو یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے کی دنی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور ان تمام ملک دانشوران کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے بہت سخت محنت کر کے ہمارے ملک کے دستور کو بنایا تھا ہمارے ملک کو جمہوری ملک یعنی ریپبلک کنٹری اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے اور ہمارے ملک کا قانون سب کے لیے ایک ہے ہمارا ملک اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب اس ملک کے دستور کی حفاظت کی جائے ہمارا ملک ہندوستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس دیش کے حکمران من کی بات نہیں بلکہ حق کی بات کہیں سچ بات کہیں انصاف کی بات کہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی کو بھائی بھائی کہنے والی بات کہیں مذہب کو بنیاد بنا کر فساد پھیلانی والی باتیں نہ کہیں بلکہ سب شہریوں کو محبت و خلوص کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی بات کہیں جو بے وخوف لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ ہندوستان ہندوانں کہیں تو ارے بھائی سن لو اگر مسلمانوں کو اس دیش کو چھون کر جانا ہی ہوتا تو اسی وقت چلے گئے ہوتے جب جانا تھا مسلمانوں کو اگر کوئی جگہ پسند ہے تو وہ مکہ ہے وہ مدینہ ہے مکہ اس لیے پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مدینہ اس لیے پسند ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے کیا دنیا کے سارے مسلمانوں کو سعودی عرب والا اپنے ملک میں رہنے دے گا بلکل نہیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے دیش سے محبت کرو اپنے دیش سے وفاداری کرو جہاں تم رہتے ہو اسی لیے تو دنیا کے سارے مسلمان اپنے اپنے دیش سے اپنے اپنے ملک سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں کرکٹ کی دنیا کا بیتاش بادشہ حاشم عاملہ کیا وہ مسلمان نہیں کیا اس کو داری نہیں مگر جب وہ کرکٹ کے میدان میں اپنی قابلیت کے جوہر دکھاتا ہے تو سامنے والی ٹیم مسلم ممالک کی ہو یا ہندو ملک کی یا عیسائی ملک کی نہیں دیکھتا اس کا مقصر صرف یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کروں جہاں میں پیدا ہوا ہوں اور ساری دنیا کے مسلمان اپنے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اپنے وطن سے اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اس دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے دیش کی خاطر اپنے جان وہ مال کی خربانی دیتا ہے ایک شیر یاد آ رہا ہے دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے ہمارا دیش اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہمارے دیش کے حکمرانوں کے دماغوں سے ہندو مسلم کا بھوت نہ اتر جائے اس دیش کا خانون بنانے والے دستور بنانے والوں میں اگر مسلم دشمنی ہوتی تو کیا اس دیش کا پہلا وزیر تعلی مسلمان ہوتا بلکل نہیں آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کے پہلے وزیر تعلی مولانا ابو الگلام آزاد تھے کوئی دیش اس وقت تک ترقی ہی نہیں کر سکتا جب تک اس دیش کے رہنے والا ہر ہر شہری کو وہ تمام دستوری حقوق نہ ملے جس کا وہ حق دار ہو چاہے وہ شہری کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی ذات کا ہو کوئی بھی زبان بولنے والا ہو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس دیش کی تمام مسجدوں کو توڑ کر اس پر مندیر بنا دینے سے اسلام ختم ہو جائے گا مسلمان ختم ہو جائیں گے تو اس کو چاہیے کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں اسلام وہ مذہب ہے جو اس دنیا کے پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام کا مذہب تھا جب سے دنیا بنی ہے جب سے اسلام ہے جب سے مسلمان ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیجئے سارے کافر وہ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے توفان میں دعا کر مار دیا تھا صرف اللہ پر ایمان لانے والے ہی زندہ بچے تھے فیرعون کی تاریخ پڑھ لیجئے تعالیٰ نے فیرعون کو اور اس کی فوج کو پانی میں ڈبو دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا تھا اگر عاشق کے حکمران بھی ظالم فیرعون کی طرح مسلمانوں پر مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر مسلمانوں کے مدلسوں پر مسلمان کی مسجدوں پر مسلمان مردوں پر مسلمان عورتوں پر ظلم کریں گے تو فیرعون کے جانشینوں سن لو ہمارے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں زلزلے لانا ہمارے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں توفان لانا ہمارے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں کرونا وارث جیسی قطرناک بیماریاں لانا صرف اتنا یاد رکھو ہمارا اللہ ہی سب کو موت دیتا ہے چاہے فیرعون ہو کے یزید ہمارے اللہ تعالیٰ نے فیرعون کو بادشہ دی تھی جب اس نے اللہ کی مقلوق پر ظلم کی انتہا کر دی تو اس کو موت دے دی گئی آج اگر اللہ نے آپ کو حکمرانی دی ہے حکومت دی ہے جیسے فیرعون کو دی تھی تو یہ مت سمجھنا کہ ہمارا اللہ آپ کو موت نہیں دے سکتا جب موت آ جاتی ہے نا تو دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی سوری کہہ دیتا ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی ہی میں سب سمائیں اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے اسلام کو مٹانے کی سونچ والے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سونچ والے سب کے سب مٹ گئے سب کے سب ختم ہو گئے آج بھی اسلام زندہ ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک زندہ رہے گا آج بھی مسلمان دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوں ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک دنیا کے کونے کونے میں پھیلے رہیں گے تو اس لیے مسجدوں کو توڑ کر مندر بنانا چھوڑ دیجئے مسلمانوں کو اس دیش کا غدار کہنا چھوڑ دیجئے مسلمان پر قانون پر قانون بنانا چھوڑ دیجئے کہ مسلمان کب شادی کرے کس سے شادی کرے کتنے بچے پیدا کرے مسلمانوں کو کیا کھانا چاہیے مسلمانوں کو کیا نہیں کھانا چاہیے مسلمانوں کو کیا پینا چاہیے مسلمانوں کو کیا نہیں پینا چاہیے مسلمانوں کو کیا پہننا چاہیے مسلمانوں کو کیا نہیں پہننا چاہیے مسلمانوں کے مدرسوں پر مسجدوں پر خانون بنانا چھوڑ دیجئے مسلمان عورتوں کے برخوں پر خانون بنانا چھوڑ دیجئے ارے بھائی مسلمانوں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کا خانون مسلمانوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیج دیا ہے اور اس خانون پر مسلمانوں کو خیامت تک عمل کرنا ہے آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ مسلمانوں کے خانون نے اپنی ٹانگ ارانے کی اگر آپ سے کوئی مسلم اللہ کے خانون کی شکایت لے کر بھی آتا ہے تو آپ اس کو صرف اتنا مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی جو مذہب آپ کو پسند نہیں تو آپ کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لو جس کے اصول وہ قانون آپ کو پسند ہو اگر مجھے کسی اسکول کے قانون پسند نہیں اور اگر میں نے آپ سے شکایت کی اس اسکول کے قانون کی تو کیا آپ اس اسکول کے قانون کو بدل ڈالوگے بالکل نہیں آپ مجھے مشورہ دوگے کہ اگر آپ کو اس اسکول کا قانون پسند نہیں تو آپ اپنا اسکول بدل ڈالو اور اس اسکول میں داقلہ لے لو جس اسکول کا قانون آپ کو پسند ہو اگر اس دیش کو ترقی دینا ہے تو اس دیش کے ہر ہر شہری کو قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلنا ہوگا ایک دوسرے کو عزت وہ احترام دینا ہوگا بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہوگا روزگار کے مواقع فرہام کرنا ہوگا ملک سے غنڈا گردی رشوت خوری بے مانی کا خاتمہ کرنا ہوگا تعلیم کو آسان سے آسان تر بنانا ہوگا سرکاری اسکولوں اور ہاسپیٹلوں کی تعداد بڑھانا ہوگا مقلوع جدادوں پر بھرتی کرنا ہوگا مہنگائی کو ختم کرنا ہوگا اور دیش کے تمام دانشوروں کو اقل مندوں کو مل بیٹھ کر وہ تمام اخدامات کرنا ہوگا جسے ہمارا مرد ترقی آفتہ ڈولپ کنٹری بن سکے آخر میں ہم سب ہندوستانی مل کر آج اہد کریں گے اس یوم جمہوریہ کے موقع پر کہ ہم کچھ ہو جائے ہم ہمارے دستور کی حفاظت کریں گے ہم ہمارے دستور کے ملنے والے حقوق کی حفاظت کریں گے میں اپنی تخریر کو اس شیر سے ختم کرنا چاہوں گی ڈل دیا ہے جہاں بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے ڈل دیا ہے جہاں بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے جے ہند ہندوستان زندہ باد